موسیقی سلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ٹنیٹ کے سمیشن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان شاہ شداز اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرک آشیروفروز تیسیل مورو کے قریب ایک گاؤں دو چطوئی میں یہاں پہ سب سے زیادہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے اسی علاقے میں مولیویٹلز ہوں میں اس علاقے میں گوب رہا ہوں مگر افراد سے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس علاقے میں اپنے کوئی ڈاپ بڑھائی کیا گیا تو یہاں کے ابائی لوگوں میں جدوی فیملی ہے اس کی جانب سے میں اس پر بہت ہوں کہ آپ فری کیمپ سیڈی کا علاقہ کیا جا رہا ہے یہ اپنے اون پہ اپنے پیسوں سے یہاں پہ کیمپس لگانے میں اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں تقریبا بتایا جا رہا ہے سو ٹینڈی آپ پہ لگائے جائیں گے اور تقریبا سو فیملیز کو یہاں پہ شفت کیا جائے گا جو بارے سے متاثر ہو رہے ہیں تو انہی پہ بات کریں گی میرے ساتھ جتو ہی فیملیز ہیں بیلال بھائی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کل سے آپ لوگ میڈیکل کیمپی آپ دو راج لگائے بھائے ہیں آج آپ فری کے ایم سیڈی کبھی آج آپ فیملیز شپ کریں گے میں پھر ساتھ بھی ساتھ ان سے آپ کو وچ کر رہا ہوں آپ ان کی گرانڈ ہو جگہ ہیں بارش ہم سنا متاثر یہ لگا ہوں سر کیسے لگ رہا ہوں السلام علیکم بڑی مہربان یہاں پہ ٹیم یہاں پہ آئی ہے ہمارے دیسٹرک میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جی آپ نے بولا کہ جیسے یہ سلسلہ بارش کا پورے مہین دو تین مہینے سے چل رہے ہیں ہم یہاں پہ آنڈ راؤن موجود ہیں ساتھ دن سے ہم ہمارے ہمارے دیگر فیملی میمبرز یہاں پہ موجود ہیں محسوسناک بات ہے کہ کوئی بھی عملدار میں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ گرین ملکی امرجنسی ہے اس کے اندر آنڈا فوٹ ہونا چاہیے انتظامیاں پہ اور اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے ساتھ کافی انڈیوز تاواند کر رہی ہیں یہاں پہ بیک کا حام لینا چاہتا ہوں جی نیت فاؤنیشن ہمارے ساتھ یہاں پہ کافی کام کر رہی ہے ہماری ایک میڈل کیم پہلے بھی لگی تھی اس کی میڈل کیم بھی انشاءاللہ کھلے چلتے ہیں وہ بھی چل رہی ہیں یہ ہم نے اپنی زمین میں انڈیوز کے ساتھ مدد میں سو لوگوں کے لیے کیم سوٹی کا انتظام کیا ہے جن کو سو فیملیز یہاں پہ ہم ناد تک شفٹ کر دیں گے جن کو ہم دیجلی کی پھی دولت دیں گے یہاں پہ ہینڈ پم سے لگا رہے ہیں کہ پانی کے لیے وہ کام ابھی چل رہے ہیں چل جنس کو کارپٹ بھی کریں گے اور ان کو مچل دانیا پروائیڈ کریں گے اور آپ کو بتا ہے جی ہمارا ڈسٹرک موٹر او فیروز ہاک ایفیکٹ ہوا ہے رین سے 1900 میں ہے قلی میٹر سے زیادہ رین فال ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارا پہلے دن سے آٹھمہ دن ہے جہاں ساتھمہ دن ہے آج ہم کک فوڈ تین ہزار لوگوں سے زیادہ ہماری ساری فیملی ہماری ساری فیملی اللہ کا خانہ جی پر ہم جریب لوگوں کو کک فوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں میڈیکل کیمز کا کام چل رہے ہیں ہم وزیٹس میں ہماری لسٹیں چلی ہیں دوڑ دوڑ راشن پہنچنے کی کوشش میں ہیں کافی انشاء ابھی تک کوئی پندرہ سو سے دو ادار فیملی راشن پہ بھی کور ہو چکی ہیں آنے کا کام بھی چل رہے ہیں ہمارے والنٹیرز یہاں پہ دن رات موجود ہوتے ہیں یہ کیمپ سٹی کا کام بھی تیزی سے چلا رہے ہیں لوگوں میں بہت پریشانی ہے میں سب لوگوں کو یہی اپیل کروں گا کہ آئیں آکے بڑھ کے لوگوں کو مدد کریں اور میں سندھ گرورمٹ کو بھی اپیل کروں گا کہ یہ سیاست کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ لوگوں کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے آپ کو اپنے بجٹ ملیں کو یوٹلائز کریں از ایک فیملی جو ہم سے ہو پا رہے ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور انشاء اللہ تعالی اس بہتری کے کام کو انجیوز کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے میرے ہمارے فنڈڈڈ کیمپ سے آپ نے لگا ہی جا رہی ہے ہمارے فرود باوٹ ہمارے لوگوں کے لئے یہ کیا ہوئے ہمارے تکلیت میں ابھی اور انجیوز کی انیت فانویشن کی مدد سے انہیں ہمیں کیمپس لے ہیں کیمپس کے لیے ہمیں کافٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آدھ تک بجبیق انتظام بھی ہو جائے گا اس میں بھی کام کل رہا ہے ہینڈ پر پر پانے بینے کے لیے بھی کیمپس کے لیے ہمیں کافٹ بھی کریں گے جو لوگوں کا آسان سے ہوئے اس کے بعد اچھا ہمیں بھی کوئیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہماری کافی بورٹ ریسکیو ٹیمز انجیوز کی مدد کے ساتھ چل رہی ہیں جو لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں ان کو زیادہ پانی میں ان کو وہاں پہ راشن بھی پہنچایا جا رہے ہیں اور کل ہم نے نیچے کچھوں کے علاقوں سے ان انجیوز کی بورٹ کی مدد سے دو بورٹ کی مدد سے ہم نے دیڑھ سو سے لوگ ریسکیو کر کے سکونوں پہ پہ پہنچائے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں ان آن ڈی گراؤنڈ ہیں یہ آپ کیمپس دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے سامنے یہ بڑی اپوسناک بات ہے کہ بلیک مارکٹ چل رہے جی ایسے اللہ کی ایک آفت آئی ہوئی تھی اللہ رحم فرمائیں ایسے ٹائم میں بھی میں دکاندار حضرات کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں پہ بوجھ بننے کے بجائے آپ لوگوں کی مدد کریں آپ ریٹیل پرائز میں سیل کریں آپ نے کیمپس میں بات تھی پانچ ہزار والی کیمپ جس پندرہ ہزار میں مل رہی ہے اور اس کے علاوہ تھا جو لوگوں کی نیسیسٹیز جو ہیں ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو مہنگا کیا گیا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جی آپ سب ایک اللہ کی بھلائی کے لیے کام کریں یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں یہ کسی سیاست کے لیے نہیں ہے یہ بھی لوگوں کو ضرورت ہے سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اور جو گہر ضروری بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے ہاتھ کی مہنگائی کی گئی اس کو کم کرنے کا کم کیا ہے سر وہ سندھ گورمنٹ کی گا ہے سندھ گورمنٹ کو پرائز کنٹرول میں سمجھتا ہوں سندھ گورمنٹ فیل ہو گئی ہے ان کا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے پرائز کنٹرول کرنے کا وہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہمیں بی سی ساہب دلے میں نظر نہیں آرہے ہمیں ای سی ساہب نظر نہیں آرہے ہمیں ارگیشن عملہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ریورس میں بھی بندوں کی پچنگ ہوتی ہے وہاں پہ کام ہوتا ہے ٹینٹس لگتی ہیں پچھلی بار بھی تین دن چلی تھی اس بار بھی تین دن چل رہی ہے کیمپس میں میں نے ایسی حالت دیکھی ہے جو لوگ بندوں میں بیٹے ہیں ان کے اوپر چھتے نہیں ہیں جو ہماری فیملی سے ہو پا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی وہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی کیمپ سٹی چل رہے ہیں اور یہ ڈرائیو ہم اپنی جاری رکھیں گے باقی سندھ حکومت افسوسناک بات ہے کسی بھی چیز میں تعاون نہیں کر رہی کیمپس کے اندر لوگوں کو ریشز ہو گئی ہیں گیسٹرو کا مسئلہ ہے بہت بچوں کو ملیریا کا مسئلہ ہے ڈینگی پھیلی ہوئی ہے اتنا پانی ہے گرمی آپ خود دیکھ رہے ہیں تو میں ہم کو بھی ریکویسٹ کروں گا جی کہ سیاست چھوڑیں اور عملی کام کریں جس سے ان گورنمنٹ کی جانب سے بھی انناؤنس کیا گیا تھا کہ ہمیں تقریبا ایک سے ڈیرھ لاک ٹینٹس ہمیں تقریبا ایک سے ڈیرھ لاکھ ٹینٹس دو چار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں دو چار بھی ٹینٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی لاکھوں میں لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں زمینوں میں پانی کھڑا ہوئے ہیں کہاں سے کھائے پیئیں گے ان کا ایک ماشی وہ تھا کہ ان کی جو بھیل بکلیاں تھی وہ ڈوب گئی ہیں لوگ ماشی طور میں بہت تنگ ہیں لوگوں کے پاس دھر بھی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ریپڈ ایکشن لینا تھی میں جو ہمیں کام کر رہے ہیں مشتلی ہے جو کبر کرنے میں سارے مولیٹیریاں پر بھول ہیں سر جانتا ہمیں ٹینٹس کے کام کر رہے ہیں سائے مسائل ہمارے جیسے پہلے دن سے جو ہیں جیسے بارش شروع ہوئی ہے کم از کم ڈائی تین مہینے ہوگی تو ہمارے جو غرابر ہیں مطرم امیر بلاو کانجاتری صاحب ہمارے جیرمن بھی ہیں میں ان کی ورکن پر میٹی کا انکیار ہوں اور یہاں سے بھی ان کی پارٹی ایل بی پی کا جنر کانسلر بھی ہوں تو میں نے بتایا کہ سر یہاں پوزیشن یہ پوزیشن ہے لوگوں کے گھر دوب رہے ہیں گھر گر رہے ہیں کوئی آنے کے لئے تیار نہیں نہ سندھ گورنمنٹ نہ ایس بیو نہ کوئی ایریگیشن والا ادھر پورا ملک پانی پانی تھا صاحب کو جیسے میں نے بتایا یہاں کا پوزیشن وہ اللہ پاک ان کو پش کرے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں فوری طور پہ وہ ادھر پونچے اور پونچتے ہی جتنا مجھے بلایا دوسرے جتنے یہاں کے جو موزدین تھے ان کو بلایا جو جو ہمارے مسائل تھے سب سے پوشا بابا کیا مسائل ہے جو جو ایراشن کے مسائل تھے لوگوں کے گھر گرے ہیں دیواریں گرے ہیں مین پانی کا مسئلہ تھا تو فوری طور پہ ارجنڈ میں دو ہنڈ پم پانی کے لئے وہ منگا ہے جو ہم میں در مسلسل دن راز چلا کے پورے شہر کو کھلن کیا ہے ابھی تک کر رہے ہیں شہر کو پورے شہر کے گھروں کو ہم نے وہ پانی پانی نکال نکال کے اور جتنے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس دے گئے ہیں روز جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں یہ ہمارے ہندو کمیونٹی کے باغنی پر آدھر ہیں ان کو دو درگے تین دے گئے روز ادھر بعد میں جتنے بند ہیں ادھر وہ صاحب کی نگرانی میں کبھی پوری ہماری کمیٹی وہاں کتنے بند ہیں دادو مورو پل تک یا نوشہ رو تک وہاں ہر جگہ پہ جہاں جہاں آپ کو خبر پہنچ رہی ہے بالکل ان کو سلام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہمارے سندھ میں واحد جو ہے جتوئی خاندان جو ہے محترم گلا مرتفہ خان جتوئی ان کے فردند جو ہیں دوسری جتوئی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ہی آپ کو نظر آئیں گے باقی کوئی نظر نہیں آئے گا کہ سر ہمیں اتاثر ہوگی باقی جائے جانے کے لئے ان کو راہت محاجہ تکریب تکریباً پندرہ سو سو دو آزار جو فیملیز پندرہ سو یعنی پندرہ بیس دیکھیں روز جو ہے نا کبھی کم بھی ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ یعنی زیادہ ہی ہو رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں جدھر 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 کیمپیں ہیں ادھر کھانا پہنچ رہے ہیں یہ کمیونٹی گریب کمیونٹی ہیں ادھر کھانا پہنچ رہا ہے جو بندیں ہیں جو بند بنے ہوئے ہیں روڈو پہ درہ سندھ پہ وہاں جو کھانا ہے وہاں وہ پہنچ رہا ہے میڈیکل کیمپ دوسری مرتبہ صاحب نے ارینج کی ہے کراچی سے باہر باہر سے لوگ وہ پہلے لگ گئی تین مرتبہ تین دن کے لئے پھر کر سے شروع چل رہی ہے یہ ہم ابھی سو ٹیٹ کا ادھر جو ہے نا ایک یعنی ٹینٹ ہاؤس بنا رہے ہیں کھانے کا رہے ہیں مقصدہ جو چیز ہم بور رہے ہیں صاحب کو ہمیں ہم تک پہنچ رہے ہیں ان تک ڈاریٹ پہنچ رہے ہیں وہ دن رات جو ہے یقین کرو ہمیں ہمیں نیند کرنے کا ٹیم نہیں مر رہا ہے یقین آپ مانو جتنے ٹونٹی فورہ ہم ہور ہم ریڈی ہیں صاحب نے بولا ہے بھئی ان تینوں میں نیند نہیں کرنی جتنا ہو سکتا ہے ٹونٹی فورہ ہور ہم ریڈی ہیں جی صاحب شکریہ ویدی بھی ٹونٹی فورہ مانو ہوا ٹونٹی فورہ ہم ٹونٹی مواصل طرح ہم پھر سر یہاں پہ جب بارش ہوئی بہت زیادہ پانی آئی ہے آدھا دست اقریب ہے ہر شئیسا ہے ملی ہے صاحب اکھا دھولنوہاں کھورا گرنیاں ہر شئیسا ہے ملی ہے یہ بول رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ تکلیف ہے بہت اور صاحب اللہ کی میربانی ہے کہ ہمیں ہر چیز ملائے آٹا ملائے راشن ملائے اور کھانے کے لئے روز آتے ہیں اور کچھ پیسے اگر آئے ملے صاحب اللہ اپنی تک ہے صاحب اللہ کے پیپس سواتی واڑے پاس ہر چیز نہیں آئے کہ امتاد ہے جو کوئی اور کچھ بھی امتاد ہے کچھ بھی امتاد ہے کچھ بھی امتاد ہے سر باز ہے جب آپ کوئی ازاب ہے جن میں سر کوئی ازاب ہے یہ کوئی ازاوڑ رہے ہیں یہاں پی چیز یا کپسے اور چیزی بنیر ہے یہاں پیسے اپنے نوخسان ہوئی یہاں دیواری کرتے ہیں ہمارے بین سے مر گئی ہیں اور ہمارا نقصان ہو گئی ہیں اور ہمارا نقصان ہو گئی ہیں اور جو ہمیں کیا ہے جتوی صاحب نے کیا ہے اور بھائی پی پی آلے کوئی در آئی نہیں پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بین سے مدد کی جائیں گے جی ایک ہمارے بین سے مدد کی جتوی صاحب اور جیرے حال دادا نہیں جو مدد کیے جو حال ہے جتوی صاحب کو مدد کر رہی ہے ہمارے بھائی شکلی تبائی ہو گئی جانی لقصان ہو چاہیں گے ڈاڈو نقصان ہو چاہیں گے جاتو ہی مدارت کرائی آئی اکیان کانا کرائی آئی صور یہاں برای سوائی بخانوات جس کو پاکسا کی پاس پاکٹی تاہا جاتا ہے انہیں چاکو چھو کون دنوں آئی بچڈا ورثی بنداتی بیٹھا آئی صرف جہا تو یہ آپ رہنے جاتو ہی صحابہ ساکھ ہی مدارت کرائی آئی یہ سانگی کانا کرائی آئی مال لیو، فسل لیو، بچڈا ورثی بنداتی بیٹھا آئی سبس ایسی کیا ہے وہ بہترین دلد رہا ہے لیکن اس دلدی دلد ایسی بھائیو بہترین دلد بہترین دلد بہترین دلد مدار پر کیا؟ جاتو ازہبہ کیمپ پر لگایا؟ اگر ازہبہ کیا؟ کیمپ پر لگیا؟ کیمپ پر لگیا؟ دلدار ہوتے دلد کمپ پر لگیا؟ یہ کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اور جو ہمارے مدد کی ہے سب جتوئی صاحب ہونے کی ہے بایکی پیپلز پارٹی اللہ کوئی بھی نہیں آئے جو کیمپ وگرہ لگی ہے وہ جتوئی صاحب نے لگوای ہے یہاں ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ہمارے جائیں وگرہ مر رہی ہیں ناظرین ہویا ہے وہی آپ کو یہاں کے حالات دیکھاتا چلنا ہوں ہمارے کے ساتھ لیکن یہاں پر کس طرح سے ہاں پر اس وقت موجود ہے یہاں پر جو لوگ متاثر ہوئیں یہاں پر لوگوں کے مطمئن میں آپ کو دکھاتا چلیں کہ یہاں پر لوگ پھلے اسمان تلے اپنے خود رہے ہیں یہاں پر آپ کو یہاں پر آئے ہیں یہاں پر آگے حلال ہوئے ہیں گھر جو آنا کو نا لکھا ہے سب کی جانتر سے بہت کی جاری ہے یہ سبہ ہے جتوئی صاحب ہی یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا کسیری بھی آپ نے مجد کی یہاں پر لوگ اپنے مدد آپ کے تہتے ہیں یہاں پر جتوئی خاندانہ ہوئے آپ کو ملت کر رہے ہیں آپ کو ملت کر رہے ہیں بلال صاحب آپ نے جیسے مجھے بتایا آپ میرے صاحب میں موجود ہیں کہ یہاں پر آپ کی جانتر کوکٹ فور بھی پروائید کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی شرکتے لگے سوچ گئے ہیں پچھلے سات دنوں سے ساتمہ آٹمہ دن ہے یہاں پر کوکٹ فور پروائید کیا جا رہا ہے راشن کے مدد میں آٹھے آٹھا بھی یہاں پر ہم نے تخصیم کیا ہے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ جی ریور ایکٹیو ریجن ہے نیچے یہ بند پر پیٹھے ہیں ان کے پورے گاؤں کے گاؤں ڈھوک گئے ہیں فصلوں کا نقصان ہوئے ہیں جانوروں کا نقصان ہوئے ہیں یہ اوپر آئے ہیں ہم ہرود ہی ہماری ٹیم یہاں پر ان کو کوکٹ فور پہنچاتی ہے کافی انجیوز کو بھی میں یہاں پر لے کر ہے ان کی مالی مدد بھی کافیوں کی ہوئی ہے باکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ ہمیں کوئی تعاون نہیں مل رہا جو آپ نے یہاں شہریوں کی بھی باتیں سنی ہیں بڑی افسوسناک بات ہے سیاست کا ٹائم نہیں ہے لوگ بے گھا رہے ہیں لوگوں کا لاکھوں میں امینوں کا اپنی مال موشی کا نقصان ہوا ہے یہ ہی آپ لوگوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے ان کے لئے کیمپ ان کو بھی انشاءاللہ اس کی کیمپ سٹی میں شفٹ کریں گے اور وہاں پہ ان کو پروپر کیمپس دیں گے اپنی پرائیوٹلی اور انجیوز کے ساتھ مل کے نیات فاؤنڈیشن کے واپس میں مربانی کروں گا اب دیگر ساری انجیوز کی آپ سب یہاں پہ ہیں آپ کی مربانی آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر ان کو ہم سہولیات دینے کی پرائیوٹلی کوشش کریں گے باکہ یہ وقت حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ ہمارے پورے ڈسٹیکٹ میں تو مجھے وہ ذمہ داری عدا کرتے میں نظر دیں گے ملال بھائی آپ کی جانب سے بتایا گیا کہ آپ نے ریسکو بھی لوگ پر رہے ہیں ابھی تک ہم نے دو ہمیں نیات فاؤنڈیشن نے دو ہمیں روبرٹ بوٹس دی ہیں ڈائیورز بھی بھی بھیجے ہیں میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہم بھی خود جاتے ہیں ہم نے اپنی ٹیمیں بنا دی ہیں خاندان میں الگ الگ جگہوں میں کوئی راشن کے پیچھے کوئی ریسکو کے پیچھے کوئی ہم ریابیلٹیشن کے پیچھے ہیں ہم نے ابھی تک دو سو سے دھائی سو لوگوں کو ریسکو کر کے بے سکولوں کی کیمپس تک پہنچائے ہیں سرکاری سکولوں کی کیمپس میں وہاں پہ بھی سورت تیال یہ ہے کہ کیمپس پہ سرکار کے ذمہ داری ہے خانہ پہنچانا پہنچانا کیمپس میں کافی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں کیونکہ مچھر بھی بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی تک دائی سو لوگوں کو ریسکو کر کے وہاں پہنچا ہے اور جو لوگ وہاں پہ نہیں نکلنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے وہاں پہ بوٹس پہ راشن پہنچوا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ہم سن کے پورے موجودہ اور موجود ہو کے حالات دکھا رہا ہوں اسٹوڈیو میں ہمیں پروگرم کر سکتا تھا مگر ہاں سے لوگوں کی بو آب 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 تک نہیں پہنچا سکتا تھا جو موجود ہو کے اسٹرگوین ڈسٹرک نوشیرو فلوس کے ڈلسیل مولد کے پر ڈھپار جو گاؤں ہیں میں وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں میرے صاحب صاحب یہاں پہلی علاقہ مولنے کے چاہتے ہیں میں موجود ہوں یہاں پہ نیو جتوڈیو میں ایک میڈیکل کیمپ نکات کیا گیا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے یہ اسے بھی جتوڈیو جانب سے میڈیکل کیمپ نکات کیا گیا ہے میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں میں مختلف دو روز سے نیو جتوڈیو میں موجود ہوں مجھے کہیں بھی حکومتی مشینری کی جانب سے مجھے کوئی بھی کام نظر نہیں آئے میں صاحب بیلال خان صاحب موجود ہے بیلال خان صاحب موجود ہے جس طرح سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ اپنے لوگوں کے حرمت کر رہے ہیں تو صاحب کتنے لوگوں کب تا کے لاش کر رہا ہوں شکر آبی یہاں پہ آئے اور دو دنوں سے آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی ہیں آپ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو میں تمہتا ہوں جے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے انڈر وارٹر رہے ہیں اور یہاں پہ گورنمنٹ مچینری جیسے آپ نے پتھ بولا ہے گورنمنٹ انتظامیہ ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی افسوسنا اس بات اس سیاست کا ٹائم بھی نہیں ہے لالبہ یہاں پہ جانب سے میڈیل کیم جمعایا ہے تو آپ تر آپ کے پہنے لوگوں میں آئے پہ لاز کروا چکے ہیں شیرونگری یہاں پہ ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین دن پہلے بھی یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا تھا جاتوی فیمیلی کے تاون سے اور یہ فانڈیشن اور صدقہ ہے اور ایک اور فانڈیشن ہے جو میڈیکل ٹیمز کو یہاں پہ لے کے آ رہی ہے ان کی بڑی مہربانی یہاں پہ آئے ہیں پچھلی کیمپ میں پندرہ سو پلس لوگوں تین دنوں میں ہم کو کیٹر کیا گیا تھا ان کو دوائیں دی گئی تھی یہ کہیں بات سے شروع ہے انشاءاللہ ایوری ڈی نائن ڈو سکس اور کل بھی چلے گی پرسو بھی چلے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پار سین ہزار لوگوں کو یہ کیٹر کریں گے جو پیواریوں کے بعد کاؤں کاؤں سے بیشرفت ہیں زیادہ یہاں پہ گیسٹرو کا مسئلہ ہے جی ملیریا کا ہے اور اس کے سکن ریش سکن ڈیزیز کا مسئلہ ہے اور زیادہ زیادہ ڈائریا اور گیسٹرو کے پرابلمز ہیں پانی کی وجہ سے لوگ فیز کر رہے ہیں سر ہم دیکھنا ہے کہ مختلف سے ملیریا ڈیزیز جیسے مرسلی تلگاوش مرسلی تخبات کرنا ہمارے پاس بھی ہیپٹائٹس کی کچھ کیسز آئے ہیں پر زیادہ ہمارے پاس ملیریا ڈینگی اور ریشس سکن ریشس کی پیشنٹس بہت آئیں ایک سو دس سکن ریشس کی پیشنٹس بہت آئیں کیونکہ یہاں پر ڈینگی اور ملیریا اور کسٹرو بہت پیل گیا ہے اور پرانشل گرمنٹ کی میں کیا بات کروں بھی سیاست کا ٹائم نہیں آپ کو ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے پانی کھڑا ہو رہے ہیں پانی کھڑا ہو رہے ہیں کوئی پانی کھڑا ہو رہے ہیں بچے اورتے ہیں لوگ یہاں پہ پریشان ہیں میں انجیوز کی بھی مہربانی کرتا ہوں جو ہمارا ہاتھ مضبوت کر رہے ہیں موکٹو آپ پہ علاست کروانے ہیں مزال علیکم شلام مہمٹیو یہاں پہ ڈینگر کے پیل گیرگی یہاں پہ ڈینگر کیا ہے آپ کیسے دیکھیں ٹھیک ہے ہمارے بہت جدو صاحب نے ہیلپ کی ہے ہمارا علاق کر کرا ہے بچوں کا ہمارا میڈیکل فری ہو رہا ہے کیونکہ اسے تو کھومت نہیں ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے ہمارا جتوئی صاحب اس نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے تو اب تک یہاں پہ آپ کسی سے حلاظ کروانا ہے ہم اپنے بچوں کے مار کے بین کے بائی کے کون سے بخار ہے کسی کو موشن ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں ہم حلاظ کروانا ہے میں بھی ہاں پہ سوی شمیلی جائے سے مریفتہ آنا دیا ہے کچھ اجیز ہے تو جاتی ہے سنگز اومن کی جانب سے اب تک کوئی اگزام نہیں کیا نہیں نہیں بچک نہیں اس نے کچھ نہیں کیا ہم شکر دو جا رہے ہیں جو تو اس آپ نے کیا ہے گریپو کی بھی ہے ہمارے لیے بہت سوڑت ہوئی ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں تو بتایا جا رہا ہے وہ راشن کی پوچھا رہے ہیں یہاں پہ جی ہاں بہت گرگر میں راشن ہے ہمارا کھر پانی پہ دو گئے ہائے ہم نے ان کے سہارا دیا ہائے بہت اس جگہ پہ ہم نے اس پہ ہماری بہت خیزت ہے میم آپ کو بھی تلو کینسے ہی ہے نہیں اسے تلو کینسے ہی ہے ہمارے بیلاج کروانا ہے ہمارے بیلاج کروانا ہے آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے بے راشن پہ ہائے ہیں کچیز کروانا ہے ہمارے بیلاج کروانا ہے کون سو بیلاجروں کے لیے لگوں کو ملائے لگوں کو بہت سوڑ کردے گے کہ بڑھتی جا ہے ہم نے یہاں بیلاج شبیاہ اور بڑھتے ہیں بہت سارو بتے ہیں جس پہ آرخشن بھی آئی بھکار بھی ہے بہت سارے ہاں بچے ہیں بہت شعور رہے ہیں نسو س viktروں میں بھی دائے تو وہاں میں سے کچھ بھی نہیں آ رہا, آمد ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو پیٹ پیٹ کے واپس آجاتے ہیں کہتے ہیں ہیں ڈاکٹر ہی ایک ہے پھر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ سے ہم پیچھ کر رہے ہیں یہاں پہ شکر رہے ہیں اس نے کہاں پہ شکر مدالست کیا ناظرین میں خیلی بات دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بڑی تعداد پہ ہے میرے عقل تاہر، آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین موجود ہیں مگر وہی بات کی جا رہی ہے مجھے میں کل سرکاری ہسپیل کے باہر سے بھی ہمیں گزرہ وہاں پہ تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہے مگر یہاں پہ ایک خریف میڈیکل کیم پہ جانا ہے وہ جب ہمیں گی جانتے کر رہا جانا ہے مجھے میں نے ہاں سے آگا تھا کہ آپ لوگ تو میڈیکل کیم پہ رہا ہے مگر آپ کو میڈیکل کیم پہ رہا ہے مگر آپ کو بہت زیادہ پانچ پر پانی کھڑا ہے سر سیدیا بجا ہے جن کی یہ وضع ہے کہ نگلنس گورمیٹ کی وقت ہے حکومت کی یہاں نگلنس ہے یہ رین امرجنسی نافذ ہوئی ہوئی ہے ہمارے پہ پہلے بھی عرض دیا تھا کہ یہ بھائیس لی ہٹ ہوا ہے نائنٹین ہنڈرڈ امن سے زیادہ بار اٹھ ہوئی ہے جو سی پہ روز میں سفٹی پسنٹ علاقہ انڈر ووٹر ہے پر رولر ہیل سنٹر میں کمپاؤنڈر بھی موجود 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 ہے وہ اتنے ہی یہاں پہ گیسٹروں کے کیسز آ رہے ہیں سیویر پتیور کے کیسز آ رہے ہیں سکن ریشز کے کیسز آ رہے ہیں ڈینگی ملیریا کے کیسز نہ سپریز کر رہی جاری ہیں ڈی ایٹیو کی طرف سے نہ یہاں پہ ان کو بیسک ہلپ پچلی دی جاری ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے نیوز اور ہماری جتوی فیملی کی طرف سے ہماری ہتنا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دوسری بار کیمپ کل دی ہے انشاءاللہ تعدہ پوشش کر کے آگے بھی ایسی کیمپس اور ایسی سکرلیٹیز لوگوں کے لئے تے گئے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ جس میڈیگر کیمپ ہے موجود ہوں سکر روی فیملی کی جائے سے لگایا گیا ہے اور میں یہاں پہ ایک اچھی بات یہ کہ خواتین کا ہاں پہ آلک سے انتظام کیا گیا ہے کہ وہاں پہ سلیپل ہے وہاں اندر جا کے پاسری میں علاوش کرنا ہے پہ میڈیسن ریفی پروائٹ کی جاری ہے اس طرح مردانہ جو یہ لاتا ہے جو جنس کہہ دی ہے اس سے اگر موجود ہوں بڑی طرح ہے مرد حضراتی موجودہ سلام علیکم سلام سر یہاں پہ جو میڈیسن رگوائے کے ساتھ بھی جانتے ہیں اب ان سے یہ حکومت کا کام ہونا چاہیے ہیں کہ لوگوں کو کسیلی پروائی کریں یہ حکومت نہیں دی ریش آب مہربانی ہے جو اس نے کیا ہے ہمارا ریش آب نے ہمارے جکن بہت اچھے یہ درکی طرح بھی علاج نہیں ہو رہا ہے ہمارے نواز ہوتی ان پہ ہو رہا ہے ہمارے اچھے ہمارا کیار رکھ رہے ہیں ہموں پکھا دھا تھی تاثر دے رہے ہیں سر آپ سرکاریوں ہسپٹال میں رہے ہیں وہاں کی کیسے ہو جائے ہیں وہ سورتہ سپٹال میں کوئی کام نہیں تھے ہمارا آدمی گل گزار گیا تھا کسیلی نہیں تھے نہیں ہے نہیں ہے نائلاعہتہ دہ کریا رکھ جا لیتے موقع مکاتے ہیں اگر ہے چلو جاؤ گھر ہمارے پر دھوائیں نہیں ہے اسپتال سرکاری میں ناظرین یاپے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیری اسپتالی سرکاری میں ہاں پہ سے اسپتال سے آئے گا ہے تو اس کی ان کے ساتھ پر بھی سیری اسپتال کے ساتھ رہے ہیں سیری اسپتال کے ساتھ بھی وہاں پہر ہے وہ کافی زیادہ بیمارل ہے سر یہاپے تو ہے بارے شوئیے آپ اسپتال کیا لے کے لگے یہاپے کیلئے کیا ہے اسپتال دلے کے لگے گیا تھا تو سر اس بچے کا کام تو اسپطال میں ہونا چاہیے نا یہاں پہ فریم میڈیکل کیا پر حکومت نہیں گا اس کو بکار رہا ہے اسے اچھے تو ہو جائے گا یہ کوئی نہیں کرے گا انشاءال چلے سر بیلال صاحب یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے کہ سیریس پیشنٹ ہی ہمارے سامنے ہیں بہت افسوسنات بات ہے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں سیریس پیشنٹ ہی ہمارے سامنے ہیں ہماری سب سے بڑی سال کے ہسپٹل ہیں مورو سٹی میں وہ انڈر وٹر ہیں وہ ہماری نوشہروں میں انڈر وٹر ہیں رولر ہیلس سنٹر میں تو یہ ہے جیسے آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جب ہم سیریس پیشنٹ لے جا رہے ہیں آپ یہاں سے جائیں ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں یہ بڑی نگلنس ہے زیر جی اور پورے بجٹ ہوتے ہوئے اور ایک رین ابنجنسی میں عام دنوں میں آپ روچے کیا ہوتا ہوئے گا یہ پولٹکس کا ٹائم نہیں ہے پر پیشنٹ صاحب کے سامنے یہاں سے اللہ کی حکم سے واپس گئے ہیں پر یہ کام بکت حکومت کا ہے میں بکت حکومت کو بولتا ہوں کہ آپ ڈراؤن پر آئیں لوگوں بڑے لوگ پریشان ہیں لوگوں کا بڑا رین سے فلڈ سے نقصان ہوا ہے اور یہ سیاستوں کو شائیڈ پر رکھتے ہوئے لوگوں کے لئے کام کرنا چاہیے ہیں سر ہکومت تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں واضح تو ہوتے اور ان کی سب سے بڑی نائلی جو میں آپ کو بتاؤں ادھر نیو جتوئی میں دو اموات ہوئے ہیں وہ بھی ان کی غلطی کی وجہ سے اب بھی رہنے مرجنسی چل رہی ہے آپ رورل ہل سنٹری نیو جتوئی میں جھائیں گے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا بدقسمت یہ وہاں پہ ایک سوئی پر جو ہے وہ پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے پرسو ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے کل ایک بزرگ کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ تو بھی جتوئی صاحب آن کی ٹیم ہے ہم سارے جو ہیں ٹیم میر بلال خان جتوئی صاحب نے جو آن گراؤنڈ ہے ہم نے اس حلاب سے میر بلال خان جتوئی صاحب نے کشتی کے تھروں لوگوں کو وہاں سے نکلوایا یہ ابھی آپ میڈیکل کم پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم میڈیکل کم پہ تنجیو جتوئی میں لگا ہوا ہے جتو صاحب آن کی طرف سے اور انجیو کی طرف سے جو لوگوں کو مفت میں دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو میڈیسن بھی دی جاری ہیں یہ ہے کہ جو کام گورنمنٹ کا ہے بدکسمت یہ گورنمنٹ اپنا ایک ایسا ریکارڈ بنا رہی ہے جو خالی اس دنیا کا ریکارڈ ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ نیلے آسمان سے بھی کوئی سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے جو ان کو منیٹر کر رہا ہے اور وہ جو ریکارڈ ان کا ادھر بھی چیک ہوگا اور آگے بھی چیک ہوگا کھانا ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے کیمپ لگوائے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کھانا پروائیڈ کرنا تھا نہیں دیا وہ کھانا جاتوی صاحبان کی طرف سے آ رہا تھا ڈو ٹائم گورنمنٹ کا ایک بند آیا جس نے ایک ریکارڈ میں نے میں نے پچھا کیوں بولا جی مجھے ریکارڈ پیش کرنا ہے میں نے کہا کیا بتاؤگے کہ کھانا ہماری طرف سے جا رہے وہ جو بل آئیں گے یہ کھائیں گے اور میں گرنٹی سے بول رہا ہوں یہ جو آپ پیسیں ان مستقین کے کھائیں گے آپ یا آپ کے بچے کسی بھی صورت میں اس کا آزالہ بکت ہے شکریہ شکریہ ناظر میں اس وقت میڈیکل کیمپ کے اندر موجود ہو بہار کے مناظر میں آپ کو دکھائیں بہار بڑی تعداد میں خواتین برد حضرات بچے موجود ہیں کریٹیکل پیشنٹس موجود ہیں اور میں اندر کے حضر آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ وہ تماماق سیسلیٹیز پروائیڈ کیا جا رہی ہیں جونکہ ایک گورنمنٹ ہوسپیٹل یا پرائیویٹ ہوسپیٹل میں ہوتی ہیں میڈیسنز کی میں نے دکھائیں کی فوٹیجز چینل میں چل رہے ہوں گے آپ کے سانے سکر میں اس وقت میں اس روم میں موجود ہوں جہاں پہ لوگوں کو ڈریپس لگائی جاتی ہیں اور یہاں پہ سی بیس پیشنٹس آرام کیا پہ علاج ہونا ہے بڑی تعداد میں میڈیکل ٹیم بھی آمدر ہوں یہاں پہ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکرے ہیں بہار کیا آپ دیکھیں پورا سفائی ستھرائیڈ کا نظام سی ہے گاؤں دیاتوں میں بات کی جاتی ہے کہ سندیا ستھالوں کی بات کی جائے تو کبھی گھڑی اندر بندے میں نظر آتے ہیں یا پانی کھڑا ہو نظر آتے ہیں یا دکھتے سوتے میں نظر آتے ہیں تو مگر یہاں پہ بالکل ایسا نہیں ہے یہاں پہ پوری سیٹویشن چیزیں بلال صاحب یہ جو آپ میانوے پورا ساؤ سٹی والا محول میں بات کروں کراچی کے لئے دے جی اس پتال ہے بڑے بڑے ہم نے یہی کی ہے کہ اس کام کو ساتھ ستھے محول کے چلیں ویسی ہی پیشنٹس مہت انفیکٹڈ ہو کے آرہے ہیں بیزیز کو دے کے آرہے ہیں کوئی بھی اور گامرن ہسٹیلز میں کیا نہیں کر رہا ہم نے کام کے بیتے جو وڈنٹی ایز ہیں ہم خود یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم ہم انشار کرتے ہیں جب ایک بھی ایک بیمپ خود ہوتا ہے پہنچ دیم میں اس کو سنٹائز کریں اور اس کو کلین کریں بیڈ شیٹز ہرمز ہوئے اور ہم پھولی گراؤنڈ سپورٹ اس ایک بیڈیو کو پیڈپکل ٹیم کو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں پیٹنٹس سے شکریہ دیا ہمارے پہر ہمارے پیشنٹ ساکھ رہا ہوں فنگس کے آرے ہیں، زیادہ تر جس کے دانیں پر گرہ نکل رہے ہیں، گرمی دانیں اس کی قیشنز ہا رہے ہیں، ہمارے پاس فیبر کے زیادہ آرہے ہیں جس سے قیشن وائرل ہو جاتا ہے، جس نے ہمارے پاس کھنی پیروسٹموز زیادہ دے رہے ہیں اس کی جو ہے انٹی ایدرجی قم زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ایموشن کے قیشنز زیادہ آرہے ہیں ستا ہم گئن پورتے پاکے رہا کی کھڑکا ہے